اسلام علیکم جی welcome to my youtube channel i hope آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا جی بہت جنرل سی ویڈیو ہے جو لوگ کینیڈا آنے کے aspirants ہیں جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں بہت سارے آپ کے mind میں سوال چل رہوں گے کہ بھئی ریسنٹی کینیڈا نے immigration policies بہت سخت کر دی ہیں خاص طور پر جو انٹرنیشنل سٹوئنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے ان کے اوپر کیپ بھی لگا دیا جی کینیڈا میں اور جی آئی سی جو ہے اس کی جو amount 10,000 سے 20,000 ڈالرز بھی کر دی ہے پھر جو لوگ بیچلرز کی بیچلرز کی courses میں آتے تھے یا پھر 12 کے بعد یہاں پر آتے تھے تو آپ اپنے spouses کو بھی یہاں بھی لا سکتے تھے لیکن اب ان کے اوپر بھی restrictions ہیں اگر آپ لوگ masters کرنے آ رہے ہیں کینیڈا تو آپ definitely آپ کے اوپر کوئی بھی restriction نہیں ہے وہ جو پہلے والا سسٹم ہے آپ اپنے spouses کو بلا سکتے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ سلسلہ masters والوں کے سیم ہیں لیکن جو لوگ بیچلرز والے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں change ہوئی ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگ confuse ہوگے کہ کیا کینیڈا ابھی بھی ان کی immigration policies سخت ہیں یا نرم ہیں تو بھئی ایسی بات نہیں کینیڈا ایک immigration friendly country ہے انہوں نے temporary ایک cap لگائی ہے کیونکہ یہاں پر اقدم سے 2022, 2023, 2021 میں اتنے international students آئے ہیں اور اتنے سارے visitors آئے ہیں کہ جن کی ویسے یہاں پر ایک تو گھروں کی جو ہے گھر بہت کم تھے تو گھروں کی shortage ہونے لگ گئی housing crisis ہونے لگ گئے اور plus job market crash کرے گئی اتنے لوگ آئے ہیں جو جن کے پاس کوئی skill نہیں تھی اور وہ ایسی ایسی انہوں نے jobs نہیں ہے جن میں کوئی skill required نہیں ہے اور جو high skill کی jobs ہیں ابھی تک خالی پڑی ہیں اگر آپ canada.ca کی website پہ جائیں جو job bank ہے وہ جا کے آپ دیکھیں آپ indeed جا کے دیکھیں جو canada کی جو job website آپ دیکھیں وہاں پر high skill کی job لاکھوں میں پڑی ہیں ابھی بھی لیکن high skill والے جو لوگ ہیں وہ آئی نہیں رہے جو skill labor در وہ نہیں آ رہے جو low skill جن کے پاس کوئی skill نہیں ہے ویسے جو لوگ بہت سارے آ رہے ہیں اور وہ ایسی بہت ساری jobs ہیں جن میں کوئی skill required نہیں ہے ان کو انہوں نے almost cover up کر لیا ان کو occupy کر لیا تو اس سے جو مارکٹ ہے نا وہ job market ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے بہت زیادہ اس میں balance نہیں رہا تو یہ کینیڈا نے تھوڑی سی سختی اس لیے کیا کہ تاکہ ایک تو housing crisis ٹھیک ہو سکے اور یہ job market ہے جو خراب ہوئی ہے اس میں جو یہ skill جو high skill job ہیں یہ زیادہ available پڑی ہیں اور جو low skill job ہے وہ لوگوں نے cover کر لیا تو اس کو بھی balance کرنے کے لیے کینیڈا نے یہ ایک اقدام اٹھایا ہے پھر بہت سارے international students آتے تھے جی 12 کے بعد وہ fake شادیاں کرتے تھے کہ تم چلی جاؤ یا تم چلے جاؤ پیچھے سے میں تمہیں بلال ہوں گی پیسوں کی setting ہوتی تھی اور ایک ویزا دلانے کی ایس پاؤسل ورک پرمیٹ دلانے کی ایک setting ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی وہ بھی ایک مسئلہ تھا تو کینیڈا نے اس لیے بھی یہ کچھ سختیاں کی ہیں باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی ابھی کینیڈا کی کیا حالات ہیں تو تو بی آنسٹ میں کینیڈا میں اس وقت رہ رہا ہوں اور میں فیل میں ہوتا ہوں میری traveling بہت زیادہ ہوتی ہے میری networking بہت زیادہ ہوتی ہے میں بہت زیادہ connected رہتا ہوں recruiters کے ساتھ employers کے ساتھ اور کیا چل رہا ہے immigration کے جو بھی قانون ہوئے رہا ہوتے ہیں daily میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں جو PNP draws آتے ہیں جو ان کے every readiness تے آتے ہیں جو base category express entry جو draws آتے ہیں میری ان کے اوپر بہت زیادہ خاص نظر رہتی ہے جو express entry پروگرامز ہے جو start-up پروگرامز ہے جو business immigration ہے rural renewal stream بہت سارے جوہ سے پروگرامز ہے کینیڈا کے c9 c11 جو بھی پروگرامز ہیں asylum کے جو cases ہیں میری سب کے اوپر نظر رہتی ہے اور میں لوگوں سے ملتا بھی رہتا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات نہیں ہیں کینیڈا میں جو لوگوں نے بتائے ہوئے ہیں کینیڈا ابھی دوبارہ سے stable ہو رہا ہے خاص طور پر جو ابھی government نے تھوڑی سی policy سخت کی ہیں اب تھوڑی سی حالات دوبارہ better ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی تھوڑی سی مشکلات ہوگی لیکن آہستہ آہستہ جا کے ٹھیک ہو جائیں گے بہت سارے لوگ کے کینیڈا کے وزید ویزا لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کینیڈا کے study ویزا لگے ہوئے ہیں یا direct ان کی immigration ہو رہی ہے اور وہ کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اس چیز سے confuse ہے کہ ابھی کینیڈا کے جو حالات ہیں وہ صحیح ہیں کیا ان کو ابھی آنا چاہیے تو دیکھیں میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ جو ابھی حالات ہیں وہ کل کے حالات سے پھر better ہیں کل کے حالات شای آپ اپنی life شروع کریں گے شروع میں بھائیہ struggle ہوں گی شروع میں مشکل ہوگی گھر ڈھنے میں مشکل ہوگی آپ کو جوب ڈھنے میں مشکل ہوگی آپ کو یہاں کے system کو سمجھنے میں مشکل ہوگی یہاں کے loss کو یہاں کے school system کو یہاں کی job market کو سمجھنے میں language barrier بھی ہو سکتا ہے مشکل ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ چار چھے مہینے بعد میں نے کسی کینیڈیوں دیکھا جو کہہ رہے ہوں کہ چھے مہینے بعد بھی ہمارے حالات برے ہیں اگر آپ اس ملک میں آتے ہیں آپ محنت کر کرتے ہیں وہ آپ کو hard work ضرور پے آف کرتا ہے تو آپ جتنا جلدی آیں گے جتنا جلدی آ کے اپنی life یہاں پر شروع کریں گے اتنا جلدی آپ یہاں پر اپنے آپ کو stable کر لیں گے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل شاید کینیڈا کے حالات اچھے ہو جائیں گے کل آئیں گے کیا پتہ کل حالات اور بری ہو جائیں تو اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ سوچ غلط ہے اگر آپ کو کوئی ویزا لگنے والا ہے لگ سکتا ہے لگا ہوئے تو آپ ابھی کینیڈا آئیں اور اپنی life شروع کریں تو یہ بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کہ کینیڈا کی ابھی کیا situation ہے job market کی immigration کی کیا صورتحال ہے housing کی کیا صورتحال ہے تو ابھی حالات الحمدللہ better ہو رہے ہیں میں again یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ ابھی آ سکتے ہیں جن کے پاس ابھی کوئی ویزا لگا ہوا یا لگنے والا ہے آپ لوگ as soon as possible آئیں اور اپنی family کو یہاں پر stable کریں خود کو یہاں پر stable کریں اچھا life اچھی future آپ اپنا یہاں پر بنائیں یہاں پر definitely health care system free ہے education free ہے آپ کی air index اگر آپ دیکھیں بہت پیور ہے یہاں دیکھیں گے بہت اچھی facilities ہیں پھر کینیڈا کا passport بڑی ہسانی سے مل جاتا ہے passport لینے کے بعد آپ 186 country زیادہ آپ travel کر سکتے ہیں without visa اور کینیڈا کا passport بہت strong ہے تو اگر تو آپ کینیڈا ابھی آ سکتے ہیں تو ضرور آئیں اور اپنی live شروع کریں شروع میں تھوڑی مشکلات ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے ہجرت کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ ایسا آپ system میں آتے ہیں یا کی چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جات ہیں تو ایک سوال تھا لوگوں کی confusion تھی میں نے کوشش کیا کہ اس پانچ چی منٹ کے ویڈیو کے اندر میں نے سارے چیزوں کور کر دیا ہے اگر آپ کو ہماری یا میری ٹیم کیونکہ help چاہیے تو یہاں پر سکرین پر بھی نمبر ہوں گے description میں بھی نمبر موجود ہوں گے آپ سے ملتے ہیں اپنے اگری ویڈیو میں اپنا اور اپنی پوری فیملی کا موقع خیار رکھے گا آسیم سر پڑکشن کے ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم